اس سیشن میں ہم سکورنگ ریوبرکس کے elements یا اس کے components کے بارے میں discussion کریں گے کہ جب آپ سکورنگ ریوبرک develop کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا elements یعنی اس کے کیا حصے ہوتے ہیں یہ چیز آپ پہلے پچھلی slides میں آپ دیکھ چکے ہیں جو میں نے example کے طور پر آپ کو سکورنگ ریوبرک دکھائی تھی اس کے اندر یہ element موجود ہیں لیکن اس سیشن میں ہم تھوڑا سا اس پہ intentionally توجہ کرتے ہیں کہ اس کے elements تھے کیا اور ان کو لکھا کیسے گیا سکورنگ ریوبرک کے اندر تو چار باتیں جو ہم اس میں دھیان رکھتے ہیں بناتے وقت ان میں ایک تو سکور ہے دوسرا ہے criteria levels of performance sorry criteria اور levels of performance اور اس کے بعد پھر descriptors آ جاتے ہیں چار باتیں جو ہیں یہ ہم دھیان رکھیں گے جس کے جس کی بنیاد بنا کے ہم سکورنگ ریوبرک develop کرتے ہیں پہلے ایک ایک کر کے ان کا مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سکور سے ہماری مراد دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس یہ تعین ہونا ضروری ہے کہ اگر سکورنگ ریوبرک کے کسی بھی حصے کو student ٹھیک کرتا ہے یعنی اس کے مطابق اس کا جواب درست ہے تو درست ہونے پہ اس کو کتنے نمبر ملیں گے غلط ہونے پہ کتنے نمبر ملیں گے یا غلط اور صحیح ہونے کے درمیان اگر multiple stages ہیں تو ہر stage پہ اگر اس میں سے جس بھی stage پہ وہ کھڑا ہوگا اس کے لحاظ سے اس کو کتنے نمبر ملیں گے یعنی ایک سکورنگ سسٹم کا تعین کرنا کہ scores a lot کرنے کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہوگی کس طرح کی performance پہ کتنے نمبر دیے جائیں گے عمومی طور پہ جب آپ کی desired characteristics جو آپ میر کر رہے ہیں اس میں سے جو desired shift ہے وہ student میں زیادہ ہوتی جاتی ہے تو اس کو زیادہ نمبر a lot کیے جاتے ہیں اگر اس کی مقدار کم ہوتی جائے تو ہم اس کے لیے کم مقدار کم score a lot کرتے ہیں یہ scoring zero one کی شکل میں یعنی دو پوائنٹس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے یا یہ کچھ ایک سے زیادہ پوائنٹس کی صورت میں بھی کی جا سکتی ہے مثلا جیسے آپ کے سامنے سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کی performance اچھی ہے تو ہم کہتے ہیں عمومی طور پہ اس کے نمبر higher side پہ یعنی 6 یا 5 یا 4 جو بھی maximum سے نیچے کی طرف آئیں let's say اس کے 6 maximum number ہے تو ہم کہیں گے 6 5 یا 4 والا جو ہوگا یہ جو ہے اچھی performance میں گنا جائے گا اور اسی طرح دوسرے end پہ اگر وہ zero one two لے گا تو اس کو ہم پور performance گنیں گے اچھی performance کو higher number اور بری performance کو lower number دیے جاتے ہیں criterion سے ہماری یہ مراد ہے کہ یہ number a lot کرنے کا ہمارے پاس میار کیا ہوگا یعنی میں نے یہ تیہ کرنا ہے کہ کسی trait کو میر کیا گیا اور میں نے اس کے پانچ number دینے ہیں تو مجھے کیا نظر آئے گا جواب کے اندر کہ جس کے بدلے میں میں اس کو پانچ number دوں گا اور جس کو پانچ دوں گا اور جس کو چار دوں گا ان دونوں کے جواب میں کس نوئیت کا فرق ہوگا تو میں پانچ کی بجائے چار دوں گا کس نوئیت کا فرق ہو جائے گا تو چار کے بجائے تین number ملیں گے یہ بات مجھے اپنے scoring rubric میں بالکل clarity کے ساتھ لکھنی چاہیے اگر یہ levels یعنی اس کے موجود ہیں یعنی criteria ہم نے tag کر لینا ہے کہ کس چیز کے نظر آنے پہ کتنے number lot کیے جائیں گے اور اس کو بھی clearly define کر کے rubric کے اندر لکھنا چاہیے اگلی جو بات تھی تیسری level of جو اس کا performance ہے اب دیکھئے فرض کر لیں ہم نے کہا جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ student کے organization of content میں اس کا کیسا performance کیسی performance ہے تو organization of content جو ہے یہ میرا ایک strand آپ کہلیں ایک factor کہلیں یہ ہے اب اس factor پہ student جو جواب دے گا اس میں ہو سکتا ہے کہ organization بالکل نہ ہو تو میں کہوں گا اس کو zero دے دیں اگر best ہے organization یا اپنی اس حالت میں ہے جس کی مجھے توقع تھی تو میں کہوں گا اس کو آپ چار number دے دیں maximum ہے یہ چار اب اس کہا جن کی excellent نہیں ہے organization اور بالکل خراب بھی نہیں ہے اس کے درمیان میں ہے تو ان کے پھر میں کہ بات ٹھیک ہوگی ایک number ملے گا جس کی چار میں سے کوئی بات ٹھیک نہیں ہوگی اس کو zero number ملیں گے اب یہ چار مختلف چیزیں آپ کے سامنے ذکر کیا یہ levels کہلاتے ہیں اس level کا بھی tie ان کر دیں گے اس level تک کا جواب ہوگا تو اس کے number ملیں گے سو یہ دو الہدہ بات ہیں ایک ہے criteria یعنی factors میں نے ایک طرف لکھ لئے اور پھر ان factors کے آگے دوسری بات ہے level of performance ہر factor پر اس کی performance کا level کیا ہے ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم scoring کی اس کی بناتے ہیں پھر جب میں نے چار کو لکھا کہ یہ excellent ہے تو اس کو چار ملیں گے تو مجھے اس کے ساتھ descriptor بھی بتانے ہے جب میں نے کہ اس کے اندر چار باتیں ہوں گی تو چار نمبر ملیں گے وہ چار باتیں کون سی ہوں گی ان کو describe کرنا لکھنا one two three four کی شکل میں ضروری ہے تاکہ جب کوئی بندہ اس کو چیک کر رہا تو پتا ہو کہ میں نے چار باتیں دیکھ نہیں صرف یہ لکھ دوں کہ چار باتیں ہوں گی تو چار نمبر دے دیں تو چار باتیں کون سی ہوں گی یہ نہ بتاؤ تو ہر چیک کرنے والا اپنی مرضی سے چار باتیں بنا لے گا جب چار نمبر دے گا جب تک میں اس کو کلیر لی ڈسکرائب نہیں کرتا اس کے ڈسکرپٹرز نہیں لکھتا ڈسکرپٹرز لکھ دوں گا تو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ ہی چار دیکھنی ہے اس کے علاوہ اور کوئی باتیں آپ نے چیک نہیں کرنی سو ڈسکرپٹرز بھی دینا اندر نظر آئیں گی اس سے آپ کے سکورنگ کی ریلائیبیلیٹی بڑھتی ہے اور آپ کا ان بائس ہونا یعنی آپ کی بائس نس کو یہ کنٹرول کرتا ہے جب میں فری چھوڑ دوں گا چار باتیں تو اب پھر دوبارہ دیکھیں وہی اگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی میں بار بار ایک مثال اب تک یوز کر رہا ہوں اب اس کے بعد ہم اور مثالیں بھی دیکھیں گے لیکن یہاں تک ایک مثال یوز کرنے کا مقصد یہ تھا یہ تمام باتیں آپ کو اس ریوبریک میں نظر آتی ہیں جو ہم نے بھی کی مثال کے طور پہ دیکھئے جہاں لکھا ہم نے examine problem red color میں جو box one میں factor لکھا تو صرف یہ نہیں لکھ دیا کہ examine problem اس کے نیچے descriptor لکھا italics میں جتنا text لکھا ہے وہ اس کا descriptive ہے when students are asked to solve a problem to جب یہ بات پوری لکھی تو یہ basically descriptor ہے اس factor کا جو میں نے اوپر لکھا تھا اور پھر اس factor کو آگے فردر ہم نے describe کی رہا تھو سب factors اور پھر اس کو indicators کے ذریعے سے اور levels کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں صرف دو levels تھے اس کے یعنی لیولز والے ریوبرکس بھی دکھا دوں گا لیکن اس میں یا zero یا one یعنی یا وہ چیز ہے یا وہ چیز نہیں ہے اس کے لیولز دو ہیں سو یہ سمپل ہے اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا جو ہیں ان کا ہو ن اس کے اندر وضاحت کی اب اس کے بعد والی پریزنٹیشن میں ہم ان چیزوں کو بھی ایڈریس کریں گے